تو دوستو آج ہم فرصہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرمہ آپ کو تائیں گے دوستو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے سعودی عرب کی سرکار نے مسلمانوں کو کیا ناراض سعودی عرب کی سرکار نے مجیدوں کے اندر افتار پارٹی پر لگایا بین تو بھڑ کے مسلمان کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو لگائی فٹکار لوگ سبہ چناپ سے پہلے موڈی کو لگا جھٹکا موڈی کے من کی بات کے کارکرم پر تین مہینے کا لگا بین رمضان کے مہینے میں گازہ پر حملہ نہ کرے اجرائیل زورڈن کے کنگ نے نیتنیاہو کو دی چیتابنی راحل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ راجستان میں ہوئی داخل راحل اور پرنکا کا جنس اعلام نے کیا سواگات بھیر دیکھ کر بےوس ہوئے موڈ یمشہ اوٹر پڑیس پولیس کا پیپر لیگ کرنے کے ماملے میں یوگی سرکار نے کی کاربائی آر اوپی نیرد یادب کو کیا گربدار حل دوانی میں پیسہ بانٹے پر حیدر آباد کے سلمان خان پر کسا سکنجا انسٹراغرام نے آئی ڈی کی بلوگ رام مندری میں چڑابہ گننے میں تھکا جارہا ایس بی آئی کے کرمچاری بڑھانی پڑی مسین اور اسٹاپ آ رہا ہے اتنا دان تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی بھی بٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو رمضان شروع ہونے سے پہلے سعودی عرب نے مجدوں کے اندر افطار پارٹی پر لگایا بین بھڑ کے مسلمان جہاں دوستو آپ کو دادنے کی رمضان کا پویتر مہینہ شروع ہونے سے پہلے سعودی عرب نے ایسا فیصلہ لے لیا ہے جس سے دنیا بھر کے مسلم دیش سعودی عرب کی سرکار سے ناراض ہو گئے ہیں دراصل آپ کو دادنے کی سعودی عرب کی سرکار نے رمضان کے دوران مجدوں کے اندر افطار پارٹی کرنے پر بین لگا دیا ہے اور یہ آدیش سعودی عرب کے منطرالے نے جاری کر دیا ہے وہیں آپ کو دادنے کی اس فیصلے کے پیچھے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی سہمتی مانی جاری ہے اب نئے آدیش کے انصار رمضان کے دوران سورے است کے بعد پوری دیش کی مجدوں کے اندر افطار پارٹی نہیں ہو سکے گی آدیش میں آگے کہا گیا ہے کہ مجدوں کے اماموں کو آگامی پبیتر مہینے یعنی رمضان کے دوران افطار کرانے کے لیے دان اکھٹا کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے منطرالے نے بتایا ہے کہ یہ آدیش مجدوں کو ساف رکھنے کی نیسے لیا گیا ہے سبیت پر تو دوستو اگلی خواری کے اور تو لوگ سوہ چناپ سے پہلے پردھان منطری موڈی کو لگا جھٹکا موڈی کے من کی بات کے کارکرم پر تین مہینے کا لگا بین جدوسو آپ کو دادے کی لوگ سوہ چناپ سے پہلے پردھان منطری موڈی کو بڑا جھٹکا لگا ہے پردھان منطری موڈی کے من کی بات کے کارکرم پر تین مہینے کا بین لگا جی گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی پردھان منطری موڈی نے خود اس کی جانکاری کل دی تھی پردھان منطری موڈی نے بتایا تھا کہ لوگ سوہ چناب کے بعد اگر بی جے پی کی سرکار دیس میں بنتی ہے اور میں پردھان منطری بھارت کا بنتا ہوں تب من کی بات کا کارکرم آگے بڑھائے جائے گا انتہ من کی بات کے کارکرم کو یہیں پر بند کر دیا گیا ہے دراصل آپ کو دانے کی پردھان منطری موڈی نے من کی بات کے 110 اپیسوڈ میں ناری سکتی کی بات کرتوے اس پر بین لگانے کا آدیش دیا ہے کیونکہ من کی بات جب ہی ہوگی جب موڈی دیس کے پردھان منطری رہیں گے سوید بر تو دوست اگلی خبر کے اور تو رمضان کے مہینے میں گازہ پٹی پر حملہ نہ کرے اسرائیل زورڈن نے نیتنیاہو کو دی چیتابنی جہ دوست آپ کو دانے کی اسرائیل ہماس کی جنگ جاری ہے وہ ہی جورڈن کے کنگ عبداللہ دیتیے نے ربیوار کو چیتابنی دی ہے کہ اگر اسرائیل مارچ میں مسلمانوں کے پویتر مہینے رمضان کے دوران گازہ پٹی میں اپنے سینے ابیان پر جوڑ دیتا ہے اور شنگرس بڑھانے کا خطرہ بڑھاتا ہے تو وہے اس کا بروت کریں گے انہوں نے چیتابنی دی ہے اسرائیل کو کہ اسرائیل کسی بھی قیمت پر رمضان کے پویتر مہینے میں گازہ پٹی پر حملہ نہ کرے کیونکہ فلسطینی مسلمان رمضان کے مہینے میں رمضان رکھیں گے اور یہاں پر ان کی حتیہ کرنا بلکل غلط ہے وہی آپ کو دا دیں کہ جوڑن نے نیتن یاہو کو چیتابنی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے رمضان کے مہینے میں بھی گازہ پٹی پر حملے گئے تو وہ اس کا موتوڑ جواب دیں گے اور اس کا بروت کریں گے تو نیتن یاہو کی جنتہ ایک بافٹ سے جوڑن نے بڑھا دی ہے اسی وید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو یوپی پولیس کی پرکشہ کا پیپر لیگ کرانے کے ماملے میں ایسٹی اپنے نیراج یادپ کو کیا گرپدار جدوس آپ کو دا دے کہ ایسٹی اپنے ابھیارتیوں کو وارٹسپ پر سوالوں کے جواب بھیجنے والے آروپی نیراج یادپ کو گرپدار کیا ہے جانکاری کے مطابق نیراج یادپ بلیا کا رہنے والا ہے اس کے بعد اب پولیس نیرچ کو اتر کنجی بھیجنے والے مطرہ کے رہنے والے ایک آروپی کی تلاس میں لگی ہوئی ہے آپ کو اتا دیں کہ یوگی سرکار نے سنیبار کو ہی پولیس بھڑتی پرکشہ رد کرنے کی غصرہ کی تھی اسی مہینے کی سترہ اور اٹھارہ تاریخ کو اترپردیس پولیس بھڑتی کا ایجن کیا گیا تھا اس پرکشہ میں ساٹھ ہیار پدو کے لیے کل اٹھالیس ہیار اب بھیارتیوں نے آبیدن کیا تھا لیکن پرکشہ کا پیپل لیگ ہو گیا تھا جس کے بعد یوگی سرکار نے اس پرکشہ کو رد کر دیا تھا اسی بھید پر تو دوستو اگلی خور کے اور تو سنی دیول پر بھڑکے مکمنتری بھگبت مان بولے رانیتی کوئی نو سے پانچ کی نوکری نہیں جدو ساپ کو دانے کی پنجاب کے مکمنتری بھگبت مان نے گرداز پور سے بھڑت جنتا پارٹی کے سانسط سنی دیول پر نرباچن چھتر سے ان کی انو اپستتی کے لیے نسانہ سادہ ہے اور انہیں یاد دلائیا ہے کہ رانیتی کا مطلب مدداتاؤں کی سیوہ کرنا ہے مکمنتری نے سنی دیول کو یاد دلائیا کہ مدداتاؤں کے لیے 24 گھنٹے اوپلوز رہنا ہوتا ہے مان نے دیول پر کٹھاچ کرتوے کہا کہ یہ نو سے پانچ کی نوکری نہیں ہے مکمنتری مان نے ایک سباہ کو سمبودیت کرتوے پتھان کوٹ میں بکاس کو گتی دینے کی گھوسنکی ہے انہوں نے کہا کہ راج سرکار سیمہ بڑھتی سہر کو ایک خاص بیپار پیکج دینے کی ویوستہ تلاس رہی ہے سبیت بٹو دوستو اگلی خور کے اور تو راحل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ راجستان میں ہوئی داکھل راحل پرینکہ گاندی کا لوگوں نے کیا سواگت جہ دوستو آپ کو دادیں کہ کانگریس نیتا راحل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ ربیوار سام کو اتر پردیش سے راجستان میں پیربیس کر گئی ہے راجستان کے دھولپور میں لوگ کے جن سہلاب نے راحل گاندی پرینکہ گاندی سمیت کانگریس نیتاؤں کا سواگت کیا ہے اس موقع پر بھارت جوڑو نیا یاترہ کے سواگت سماروں کو سمبودھت کرتے ہیں راحل گاندی نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ میں نیا سبد اس لیے جوڑا گیا ہے کیونکہ دیس میں کئی طرح کے انیائے ہو رہے ہیں اور اس کے خلاب لڑنے کی ضرورت ہے راہل گاندی نے کہا کہ دیس میں کئی طرح کے انیائے ہو رہے ہیں چاہے بھے آرتک انیائے ہو سماجک انیائے ہو یا کسان اور مہیلاؤں کے غلاب انیائے ہو اسی وید پر تو دوست اگلی خور کے اور تو کسان آندولن کے بیچ ہریانہ کے ساتھ جلو سے ہٹائے گیا انٹرنیٹ بین جدو ساپ کو دانے کی پنجاب ہریانہ کی سیما پر جاری کسان آندولن کو دیکھ دوئے ہریانہ کے کئی جلو میں لگائے گیا انٹرنیٹ بین اب ہٹا دیا گیا ہے دو سپتہ باد ہریانہ کے امبالا کروچھے ترکیتل جند ہسار فتح آباد سرسہ جلو میں موبائل انٹرنیٹ ورل کے ایس ایم ایس سیوائیں بحال کر دی گئی ہیں یہ انٹرنیٹ بین 11 فروری کو پہلی بار لگائے گیا تھا اور لگاتار بڑھائے جا رہا تھا ایک برشت ادھیکاری نے رویب ہارسوہ انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ یہ سیوائیں اب ان ساتھ جلو میں بھی بحال کر دی گئی ہیں دراصل آپ کو دادے کی کسان ایم ایس پی کی مانگ کو لے کر دلی کی سیماؤں پر پردرسن کر رہے تھے اور یہاں پر پردرسن اگر بھی ہوا تھا اس میں ایک کسان کی موت ہو گئی تھی اور اسی معاملے کو لے کر سرکار نے سترکتہ برکت ہوئے یہاں پر انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس سیبا پر بیل لگا دیا تھا اسی وید برٹو دوستو اگلی خور کے اور تو حل دوانی میں مسلمانوں کو پیسے باٹنے پر ہیترواد کے سلمان پر کسا سکنجا انسٹراغرام نے آئی ڈی ہٹائی جدو ساپ کو دادے کی حل دوانی کے بھنبول پرامے مسلم سوندائک لوگ کو چھ لاکھ روپیے باٹنے والے سلمان خان پر کانون کا سکنجا کس گیا ہے انسٹراغرام میں اس کی آئی ڈی ہٹا دی ہے جس آئی ڈی کو ہٹایا ہے اس میں سلمان کے تین ملین فولوور تھے آٹھ فروری کو بھنبول پرامے کے بعد سے سلمان خان ایچ بائی سی نام کا ایک یوبک لگاتار انسٹراغرام آئی ڈی پر پوشٹ کر رہا تھا یہ یوبک ہیترواد کا رہنے والا تھا نو فروری کو اس نے پہلا پوشٹ جاری کیا تھا اس کے بعد ایکسن بر ریاکسن سمیت کئی پوشٹ اس نے کیا تھے وہیں آپ کو دادنے کے اوبدرب کے بعد وہ ہل دوانی کے بنبول پر پہنچا اور یہاں پر پیڑت مسلمانوں کی اس نے پیسے سے مدد کی جس کا بیڈیو بھی سوسل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اور پھر ہلدوانی پولیس نے ان کو گربدار کیا تھا بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا تھا اور اب سلمان خان پر سکنجا کسا گیا ہے ان کی انسٹراغرام کی آئی ڈی کو ہٹا دیا گیا ہے یعنی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اسی بھی دوستو اگلی خبر کے اور تو بھارتیے کرکٹر محمد سمی کو یوگیہ دیتنات نے کیا سممانت آوارڈ پا کر خوش ہوئے بھارتیے گیندباد سمی جدوسو آپ کو دادے کی بھارتیے کرکٹر ٹیم کے تیج گیندباد محمد سمی نے جو پردسن ونڈے ویسپ کپ دوہیہ تیس میں ٹیم انڈیا کے لیے کیا وہے کرکٹ فینس کبھی بھی نہیں بھول سکتے کیونکہ پورے بندے ویسپ کپ میں محمد سمی نے صرف کچھ میچ کھل کر ہی تہل کا مچا دیا آپ کو دادے کی محمد سمی کو اتفردس کے مکمتری یوگی عدیتنات کی طرف سے سممانت کیا گیا ہے جس کے بعد تیج گیندباد محمد سمی نے خود آوارڈ دیت ہوئے تصویر سے کی ہے ٹیم انڈیا کے خطرناک تیج گیندباد محمد سمی نے سوشل میڈیا کے اوفیسیل ایکس ایکاؤنٹ سے اتفردس کے مکمتری یوگی عدیتنات کے ساتھ تصویر ساجہ کی ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکمتری یوگی عدیتنات تیج گیندباد محمد سمی کو آوارڈ دیت ہوئے نجار آ رہے ہیں اس کے بعد محمد سمی نے یوگی عدیتنات سے سمانت ہونے کے بعد خوشی جاہر کرت ہوئے لکھا کہ یہ بتات ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے چیف منسٹر یوگی عدیتنات سن نے پرتیسٹ ٹائمز آف انڈیا کے ٹوئیسا آوارڈ سے سمانت کیا ہے اسے بھید بڑھتو دوستو بغلی خور کے اور تو رام مندر میں چڑھابا گننے میں تھکے جا رہے ہیں ایس وی آئی کے کرمچاری بڑھانی پڑی مسین اور اسٹاف جے دوستو آپ کو دادے کی ایوڈھا میں بائی جنوری کو رام مندر کا پردھار مندری مودی نے ادھگاٹن کیا ادھگاٹن کرنے کے بعد رام مندر میں اتنا چڑھابا آ رہا ہے کہ بھارتیہ اسٹیٹ بینک کے کرمچاری تھکے جا رہے ہیں اس کے لیے بینک کو اسٹاپ کو بڑھانا ہی پڑھا ہے ساتھی کیس گننے کے لیے ایٹو میٹک مسینوں کی سنکیابی بڑھائی گئی ہے ایس وی آئی نے رام مندر کی ساکھا میں چار نئی ایٹو میٹک مسینوں کو انسٹرول کیا ہے آپ کو دانے کی رام مندر کی بائی جنوری کو ہوئی پرانپرتشتہ کے بعد ایک مہینے میں پچیس کلوگرام سونے اور چاندی کی عووشن سہیت لگبک پچیس کروڑ پی دان میں ملا ہے رام مندر ٹرشٹ کے کارکاری پرباری گپتہ نے بتایا ہے کہ پچیس کروڑ پی کی راسی میں چیک ڈرافٹ رام مندر ٹرشٹ کے کارالے میں جمع کی گئی نگدی کے ساسا دان پیٹیو میں جمع راسی بھی سامل ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ٹرشٹ کے بینک خاتوں میں آن لائن مادیم سے بھیجے گئے دھن کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں ہے کیونکہ اب تک واسٹ لاکھ سردالو رام مندر کا ادھاٹن کے بعد یہاں پر پوجہ کر چکے ہیں